اسلام علیکم اس محمد اقبال خانہ ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارا لیگو ٹوپک ہے وہاں بینیفیٹس آف میڈیکیٹڈ ڈیوورس میڈیکیٹڈ ڈیوورس کی کیا بینیفیٹ ہیں یا بینیفیٹس آف یوزگ میڈیکیشن فار ڈیوورس کیلئے اگر ہم میڈیکیشن استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدہ ہیں دیکھیں میڈیکیٹڈ ڈیوورس وہ ہوتی ہے جو میڈیکیشن کے ذریعے جو بہمی رضا مندی کے جو دونوں کی میوچیل کنسنٹ سے وہ کی جائے اس کو کہتے ہیں یہ میڈیکیٹڈ ڈیوورس ہے تو کیا بینیفیٹس ہمیں مل سکتے ہیں کہ اگر ہم میڈیکیٹڈ ڈیوورس یوز کرتے ہیں دیکھیں یک طرفہ جو ڈیوورس ہوتی ہے اسے بہت سے مسائل جوتے ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اور اس میں جیسا ہے چائلڈ کا سٹڈی ہے چائلڈ فنانشل سپورٹ ہے وہ ایشو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں وائف پرسنل بیلانگنگ ہے ڈاور ہے ڈاور آرڈیکلز پرولمز ہیں ایشوز کریٹ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آن اینڈنگ کریمینل فیملی ان سیویل لیٹکیشن سٹارڈ ہو جاتی ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پرپرٹی ڈیسپیوٹ بھی پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم میڈیکیٹڈ ڈیووٹس کو یوز کریں اگر اس کو یوز کریں گے تو بہت سے ان جو پروبلم ہیں بہت سے جو مسائل ہیں اس سے ہمیں چھٹکارہ مل سکتا ہے اب اس میں ہمیرے بینیفیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ بچوں کے جو کسٹڈی کا میٹر ہے وہ سال ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بچوں کے جو فنانشل سپورٹ ہے اس کا میوچل بیٹ کے سلوشن سے وہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بچوں کے گارڈین شپ کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کی جو ایوکیشن ہے اور جتنے مسائل ہیں regarding the children وہ سال ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ڈاور آلڈکال ہے ڈاور ریمونٹ ہے وہ مسئلہ بھی مل بیٹھ کے جو اگر ہم میڈیکیٹڈ ڈیوورس کرتے ہیں تو وہ مسئلہ حال ہو گا اور اس کے علاوہ بچوں کی ایوکیشن کے پروبلمز ہے بچوں کا فیوچر پلان ہے یہ سارے مسئلے جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان انڈین کریمینل سیویل اور فیملی کیسز چل پڑتے ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا لیٹیگیشن کسی بھی فرم پر ہوتی ہے چاہے وہ یونین کاؤسل میں ہوتی ہے کسی پنچیت فرمہ ہوتی ہے کسی اپنی ویل فر بانڈی میں ہوتی ہے یا پھر کسی کورٹ میں ہوتی ہے تو یہ کسی قسم کی یہ اس چیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دونوں پارڈیوں کے لیے ایک پیلاس چپٹر کلوز ہو جائے گا آسان طریقے سے اچھا طریقے سے تاکہ وہ نائی اپنی لائف نائی زندگی نائی دوسری شادی کے راہ ایک ساف ستری ہموار ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو پرپرڈیگ میٹرز ہے اور زندگی آگے سکون سے گزرے گی کیونکہ پرپرڈیگ میٹرز اور جتنے جو ریلیٹر میٹرز تھے وہ سارے ان کا سلوشن ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اموشنل ہیلنگ جو ہے وہ پیدا ہوگی اور اس کے علاوہ جو انکسیسٹی ڈیپریشن تھی اس کا خاتمہ ہوگا اور اس کے علاوہ ڈیورس ریکوری بہت زیادہ جلدی ہوگی جو ڈیورس ریکوری ہونی ہے انسان کو وہ بہت زیادہ ریکوری ہوگی اور نائی سیلسی زندگی سٹارٹ ہوگی یہ بینیفٹ ہے فر جوزنگ میڈکیشن فر ڈیورس آتھا ٹوپک اجازم اللہ حافظ